اے تذکر یوما ان کنتا تعانق دمعت الفکر تناج اللہ فی صبر و ترجو رحمتا تسری سجدے کی حادث میں جو ٹوپی ہے کانو والی پہنی جائے لیکن جب سجدہ کریں تو اس کو اونچا کر دیں کہ سجدہ ٹوپی پر رہو زمین پر زنا کا خوف ہے تو جلدل جلد نکاح ہو جائے بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں اور تین دفعہ صورت الرحمن بھی پڑھ کے دعا کریں گے یا اللہ مجھے اپنے نفس پر خوف ہے تو مجھے صحیح حلا رشتہ نصیب فرما دے انشاءاللہ ہو جائے گا ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے صبح و نہار میں پانی میں لیمو نہ چوڑ کے پی لیا کرو انشاءاللہ صحیح حصہ 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 اور جو بھری ہوئی ہے وہ سب کچھ ختم تھنڈا ہو جائے گا اور شیشن کا پانی نکال گے کر تین دن پی لوتے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نہ مرد ہو جاؤں پھر نہ بیوی کی ضرورت ہوگی نہ شادی کی نہ نکال گی جان چھوڑ جائے گی کم خلچ بارہ نشین بچوں کے دباغ تیز ہونے کے لیے یا قوی یو اللہ کا نام لے کے دعا کیا کریں خاتون عمرے کے لیے آئی اہلی کوریا کی تخلیف ہے تو ہر دفعہ سلوار تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پیمپر نہ کھلے یا ٹیشیر نہ کھلے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہر نماز میں وہ سلوار بدلتی رہے لقمان حکیم کون تھے میرے رشتے دارمی سے تو مجھے کیا بتا وہ کون تھے جب قرآن میں یہی نام ہے لقمان تو بس ہم بھی یہی جانتے ہیں میرا شوہر میرا کردار کشی کرتا ہے بہتان لگاتا ہے غیر مردوں کے سامنے میری باتیں کرتا ہے دین کے روشتی میں طلاق لے سکتی ہوں بگل لے سکتی ہوں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ دو رکعہ نماز نفر پڑھو اور ایک تصویح آ لطیف یا حضور پڑھ کے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے کیونکہ بیٹی یہ نکاح کرنا طلاق لینا پھر بڑے مشکل مسائل ہیں پھر عورت متعلقہ ہو جائے تو اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے بھی دیار نہیں ہوتا چاہے اس کا قصور نہ ہوگئے لازم قصور اسی کا ہوگا طلاق ہوئی